موسیقی اپنے کسی دوست کو اپنے کسی بھائی کو کہہ دو کہ اس کو ریکارڈ کر لے یہ مسنون وظیفہ ہے انتہائی طاقتور دعا ہے لا الہ الا العظیم الحلیم یہ دیکھو پیچھے چل رہا ہے اگر اس کو چاہو تو اس کو یاد کر لو یا اس کی تصویر اتار لو ٹھیک ہے لا الہ الا العظیم الحلیم لا الہ الا رب العرش العظیم لا الہ الا رب السماوات ورب العرش العظیم اب آپ نے وسیم دیکھیں کہ اس دعا کے اندر ہم نے مسلسل اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ عظمت والا اور بردبار ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ عرش عظیم کا رب ہے دیکھیں جب آپ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا تو آپ اپنی نسبت اس عزت والے سے جوڑ رہے ہیں جو یہ کام کرے گا اللہ اس کو عزت دے گا چاہے اس کے کتنے ہی زلت کے نقشے کیوں نہ ہوں ان زلت کے نقشوں میں اللہ اس کو عزت دے گا یہ میرے نبی کا بول ہے اور میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن میرے نبی کی بات ہمیشہ برحق ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی یہ ایک دفعہ یہ پڑھا جائے؟ اس کو تواتر کے ساتھ بار بار جتنا پڑھا جائے؟ نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیں نماز دن میں ایک دفعہ پڑھ لیں ایک دفعہ دن میں پڑھ لیں یہ وہ دعائیں ہیں جو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سے کہنا ہے میرے رب یہ تیرے نبی کی بات ہم نے سنی اے میرے رب اس میں مجھ کو عزت عطا فرما رب اس سے جائے؟